ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ومسلی علیہ رسول کریم امباد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بجے جس موضوع پر لبکشاہی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان کچھوں ہے مقبودہ کشمیر میں انسانی حقوق کی ہلاف بڑھتیاں اور عالمی برابرکہ کردار جنابے سب آج سے دو سال پہلے آج کے دن برحان پانی شہید نے اپنا لہو تحریکِ ازادی کی شمعہ میں شامل کر کے اس کو جرابشی اور ہمیشہ کے لیے انگر ہو گئے آج کشمیر کے دونوں تر اور پوری دنیا میں کشمیری برحان پانی شہید جسمت کو سلام پیش کر رہے ہیں آج اس ایمان میں ہم یہ احد کرتے ہیں کہ ان کی شہادت رائے گا دن جائے گی حاضرین مجلس آج کشمیر وقت کی نوکے کلم سے ٹپکنے والا لہو رنگ سوالیہ نشان ہے اسر حاضر کا سب سے بڑا عالمیاں ایک کروڑ کے لگ بگ انسان سنگینیوں کے سائل مقید اقوائے متحدہ کے حابیدہ دمیر سے بابکار زندگی کے حق مانگ رہے ہیں وہ کشمیر وہ کشمیر جو کل تک جنت دی تھا آج بھاٹی درنگو کے ظلم و تشدل سے پامال ہو چکا ہے وہ کشمیر جس کا حسن دیکھ کر جہاں بھی بے ساہتا پھر دوس بروے زمین پکار تھا آج سلامتی کونسل کے بندگوں سے رائے شمارکس دا سننے کا منتظر ہے وہ کشمیر جو پاکستان کی شارک ہے مگر آج اس شارک پر بھاٹی افریت میں اپنے پنجے گاڑکیں ہیں وہ کشمیر جہاں پران موت کی آٹھ کا دمان ہوتا تھا جہاں ہوا بھی سسکیاں بھٹی اچھلتی تھی جہاں کی گلناف وضائیں ہموش لگوں سے اپنی بربادی کا نوحہ پڑھ رہی ہیں جس کی مذہبیت پر شاعر کا زمین چیہ اٹھتا ہے جی رہے ہیں آج مسلم موت کی زنجیر میں جی رہے ہیں آج مسلم موت کی زنجیر میں موت بھی نوحہ کنا ہے وادی کشمیر میں موت کی زندی ہے وکری درد کی تصویر میں موت کی زندی ہے وکری درد کی تصویر میں ہر طرف تاریخیاں ہیں وقت کی تنبیر میں کون ہے زادی کشمیر کا دھنام لے کون ہے اتھار یو گہرے سے دھنام لے علیوکار سوال کہتا ہوتا ہے کہ کشمیر کا کسور کیا ہے ایک پرندہ بھی کف سے ازادی چاہتا ہے ایک کروڑ سے زائد کشمیریوں کے لیے ازادی کیوں نہیں وہاں ازادی کے نام پہ زبان کٹی ہے سچ بولنے پر قیدو بند کی سزا ملتی ہے سچ لکھنے پر جان لے جاتی ہے اس مدون کو تار تار کیا جاتا ہے نہ ہن کیجے جاتے ہیں پینکنوں کا سامنا کرنا پڑھتا ہے پیاس کی شجت سے بے چین ہو کر پانی طلب کرنے پر چانوروں کا پیشاہ پینے پر مجبور کیا جاتا ہے اس کہناتی پر ہر جگ ماندیر چھی ہوتا ہے زندگانی ہے یہاں مرگ دوامی کے لیے زندگانی ہے یہاں مرگ دوامی کے لیے مائے جنتی ہے یہاں بچے بھولانی کے لیے ہر نفس ایک سلسلہ ہے قیدے زنجیر کا ہر نفس ایک سلسلہ ہے قیدے زنجیر کا ایک پہلو جے بھی ہے کشمیر کی تصویر کا علی وقار سال بزردنے رہے مظلوم کشمیرین کا اللہو اقوام متحدہ کے زمیر کو جنجوڑنے کے لیے لہو رم چنا رگاتا رہا مگر مصدر توشیو کی ضمیر چاہتا نے اقوام متحدہ اور سلامتی کانسل کے وادو کا اپنی آرٹ پر چھپا لیا حاضرین مجلس اقوام متحدہ اور سلامتی کانسل کا زمیر مسلم مفادات کے معاملے میں ابدی نیز ہونے گاہ دی ہو چکا ہے لیکن ازادی کسی اقوام متحدہ اور سلامتی کانسل کی بے زمینی یا مصدر کوشک بمان نہیں ازادی سنہری تشریح میں سجد جائیتا نہیں ہوگی بلکہ اسے تو ہون کی دھاڑ پر درس کرتے ہوا سنتیا جاتا ہے ازادی اپنے ہی لہو میں ڈوب جانے کا نام ہے آج کشمیر کی وادیاں مجھا ہائیڈی میں کشمیر کی جرت رندانہ حیرت انگیز امانہ فریم سارا پیشت کر رہی ہیں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں بکول شاہ جب تلک کشمیر نا آزاد ہوا آغیار سے جب تلک کشمیر نا آزاد ہوا آغیار سے ہم سکون کی سیج پر ایک پل بھی سوچ سکتے ہیں علی وقہ اے انسانی حقوقی عالمی تنظیمو اے توان مجیدہ اور سلامتی قوصل کے نام میں ہاتھ بیتارو اگر آپ سن سکتے ہو تو سنو آزادی معاملے پر ایک لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ایک لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو سٹھ سٹھ زائد کی رفتار دس ہزار آٹھ سو پچھاسیز زائد خاتین کی بے بھرمت پچھپن سے زائد نوجوان اور بچے مکمل طور پہ بینائی سے محروم ہو چکے ہیں علی وقہ جنوری کو ہزار اکھارہ میں آسیوا پانو کو مندر میں بے حرمتی کے بعد شہید کر دیا جیا لیکن اکتالیس ہزار اکتالیس ہزار اور سلامتی کانسل کے کاروں پر جون تک نہیں دی لیکن کب تک میرے کشمیر میں ظلم ہوتا رہے گا بکول شاہ دنیا کے محضب لوگوں سے کاشر بچہ پوچھتا ہے دنیا کے محضب لوگوں سے کاشر بچہ پوچھتا ہے میرے شہر کے قریہ پوچھتا ہے کیوں ظالم بیڑے دیتے ہیں صدرے بیوکار انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ مقبول بڑھ شہید سے برہان وانی شہید تک برہان وانی شہید سے نڑر اور بے باق صافی شجاہ حسین شہید تک یہ سفر جاری رہے گا اب اس شیر پر اجازت چاہوں گا اے انصاف پسندو کچھ تو سنو اے انصاف پسندو کچھ تو سنو اس پر ان کو بڑھتا دیکھ تو مظلوم کیا ہیں گوٹھتی ہیں مظلوم کیا ہیں گوٹھتی ہیں اب آگ میرے گھر چلتے ہیں شکریہ